ہیلو دوستو رادے رادے جیشی کشنا نو ورش کی ہاردک سب کام نائم آپ کا دن منگل میں ہو دو ہزار چوبیس آپ کے جیون میں نئی اپلپدیاں پیابت ہو آپ سبھی کو آج ہم آپ کے بھی سیر کرنے جا رہے ہیں چنے اور گڑھ کا لڈو سیحت کے لیے بہت ہی لافکاری ہوتا ہے چنہ تو اتنا لافکاری ہوتا ہے کہ پوچھئے ہی نہیں اس کو جو ہے جھاڑے کے موسم میں آپ بنا کے کھائیے انرجی ملتا ہے اور سرین میں گرماہٹ ملتی ہے جیسے جیسے میں بتا رہی ہی اس کو ایسے ہی بنائیے گا فل ویڈیو جرور دیکھئے گا چنے کا لڈو بنانے کے لیے میں نے دھائی سو گرام چنے کا استعمال کیا ہے یہ بھونے ہوئے چنے میں نے اس کا چھلکہ اتار کے اچھے سے صاف کر لیا ہے میں نے اس کو توڑا نہیں ہے آپ اس کو کھڑا رکھئے یا آپ توڑ لیجئے ہم اس کو ایسے ہی بنائیں گے یہ ایسے ہی پرفیکٹ بنے گا لڈو ہمارا دھائی سو گرام گر کے ساتھ میں اسے بناوں گی گر بھی میں نے دھائی سو گرام ہی لیا ہے آپ چھوٹا بڑا دونوں میں سے کوئی سا لے سکتے ہیں میں نے اسی کا استعمال کیا ہے اور دو چمچ بھر کے میں نے جو دیسی گھی لیا ہے یہ تھوڑا جم چکا ہے آئیے سب سے پہلے میں گر کو توڑ لیتی ہوں چاکو سے جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں آپ جو ہے سلوٹے سے بھی توڑ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کٹ لیں گے تو جو ہے اچھے سے کٹ جائے گا اسی پرکار سے سارے گھڑکوں میں کٹ لوں گی دوستو سیجن میں جو ہے جاڑے کے آپ کو جو ہے لڈو وغیرہ گھڑ کا سہون زیادہ کرنا چاہیے اس سے جو ہے سہت بھی اچھا رہتا ہے سواست بھی بڑیا رہتا ہے جاڑے کے موسم میں گھڑ کا بہت ہی اچھا سریعن میں جو ہے پرباو پڑتا ہے لاپکاری ہوتا ہے اس لیے گھڑ کا سہون زیادہ کرنا چاہیے آپ کوئی بھی چیز بنائے چائے وغیرہ بھی بنائے تو اس میں گھڑ جرور ڈالے اور ادرک کا سہون بھی کرنا چاہیے گھڑ اتنا لاپکاری ہوتا ہے کہ پوچھئے نہیں اس کو جو ہے اسی پرکار سے گھڑ کو میں کٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں میرے سارے گھڑ کاٹ کے میں نے ریڈی کر لیا ہے اسی پرکار سے بنے گا یہ آئیے کڑھائی کو جو ہے میں گرم کر لی ہوں میڈیم آج میں اس کو جو ہے بنانا ہے چاسنی ہمیں گھڑ کی گھڑ کو سارے ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی نہیں تو اگر بینا ایسے ہی ڈال دیں گے تو گھڑ ہمارا جلنے لگے گا میں کم سے کم چار سے پات چمچ کے قریب اس میں پانی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا ہی سا پانی ڈالنا ہے چار پانچ چار پانچ بھی چمچ زیادہ ہو جائے گا میں نے سمجھ لی جیے دو سے تین چمچ جو ہے پانی کا یوز کیا ہے زیادہ نہیں ڈالا اگر دھیمیں آج پہ ہم گھڑ کی چاسنی کو بنائیں گے اسی پرکار سے اس کو جو ہے گل جانے دیتے چلاتے جنرور رہیے گا اس کو اسی پرکار سے آپ گھر میں ہی آسان سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی لڈو پٹی وغیرہ ایسے ہی چاسنی ساری چیزوں کے لیے پرفیکٹ بنتا ہے آپ مومپلی کی پٹی بنایں یا لڈو بنایں لائیا کا یہ دیکھئے گھڑ بھی ہمارا گھل چکا ہے پکنے لگا ہے اسی پوجیسن پہ میں گھی کو ڈال دوں گی دو چمچ میں نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے آپ ریپائنڈ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گھی وغیرہ پرفیکٹ ہوتا ہے اب چمچ کو ہلا لیتے ہیں اس میں بھی تھوڑا جمع ہے تو اس میں گھل جائے گا اب اس کو گھول لیتے ہیں گرم ہو کے جو یہ پگھل جائے گا دیسی گھی ڈالنے سے جو ہے لڈو کا سواد بھی اچھا ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا لگے گا جیسے مارکٹ میں ہوتا ہے یہ دیکھیں دیسی گھی بھی گھل چکا ہے دیسی گھی ڈالنے سے جو ہے اس میں چکناہٹ آتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے دیسی گھی کو ڈالا جاتا ہے اب جب تک ہمارا چاسنی ریڈی ہو رہا ہے میں نے ایک تھالی لیا ہے اس میں تھوڑا سا تیل لگا کے جو ہے گھی لگا کے ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ لڈو ہم بنائے تو اس میں چپکے نہیں بہت ہی اچھا سے یہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے ہمارا چاسنی بھی ریڈی ہو رہا ہے تھالی پلیٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے بیچ بیچ میں جو ہے چاسنی کو کلچھن سے ہلاتے بھی رہیں گے اب پلیٹ کو ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں چاسنی بھی ہماری پک چکی ہے یہ دیکھیں کہ اچھا کلر آ چکا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا جو ہے ایک چوتھائی چمچ دو چھٹکی کے قریب جو ہے میٹھا سوڑا ڈالوں گی میٹھا سوڑا ڈالنے سے اس میں فینہ آ جاتا ہے بہت ہی بڑیاں جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے آپ کوئی سا بھی لڈو بنائیں تو میٹھا سوڑا ڈال دیں گے بہت ہی اچھے سے جو ہے لڈو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے جیسے ہی میٹھا سوڑا آپ ڈالیں گے اس میں دیکھیں اچھے سے یہ فول چکا ہے میٹھا سوڑا ڈالنے کی وجہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو ایسے ہی فلپی فلپی بن جائے گا چاسنی ہمارا فینہ فینہ ہو جاتا ہے اس کو چلاتے ہوئے جو ہے بیچ بیچ میں آپ چیک بھی کر لیجئے گا دھی میں ہی آج میں اس کو جو ہے پکانا ہے جیسے ہی آج کو تیج کر دیں گے تو یہ جلنے لگے گا اسی لئے میڈیم آج میں ہی چاسنی کو ریڈی کرنا ہے ہمارا لڈو بہت ہی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں دوستو اسی پرکار سے چاسنی ہو جانا چاہیے گاڑھا گاڑھا جاڑے کے موسم میں جو ہے آپ نے لڈو نہیں بنا کے کھایا تو کیا کھایا بجار سے لانے سے اچھا ہے آپ اسی پرکار سے جو ہے گھر میں ہی بنایا ہے کلر بھی دیکھیں چینج ہو چکا ہے اس کا چاسنی اب یہ پک چکا ہے اب اس کو میں ایک کٹوری پانی میں ڈال کے چیک کر لیتی ہوں ایک کٹوری پانی لیا ہے اسی میں جو ہے چاسنی تھوڑا سا ڈال کے میں چیک کر لیتی ہوں جب یہ جمنے لگے گا تو سمجھ جائیے گا کہ ہمارا چاسنی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ گول گول بن گیا ہے پانی میں نہیں گھل رہا ہے تو اسی پرکار سے ہو جانا چاہیے اب چاسنی ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی یہ دیکھیں گھل بلکل نہیں رہا ہے اسی پرکار سے ہو جائے گا اب گیس کو میں نے بند کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا ایسے ہی چلا لیتے ہیں جو چنم میں نے ریڈی کیا تھا اب اس کو بھی میں اسی میں ڈالتے ہوئے چلا لیتی ہوں گرمی گرم رہے گا تو اس کو اچھے سے چلا لیجئے گا اور تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے زیادہ گرم اس کو چھوئیے گا بھی نہیں لیکن جتنا آپ گرمہت سہ سکتے ہیں ہاتھوں میں تب ہی آپ اس کا لڈو بنا لیجئے گا نہیں تو جو ہے یہ بن نہیں پائے گا اچھے سے چلا لیا ہے میں نے یہ دیکھئے کتا اچھا لگ رہا دیکھنے میں ہماری چنے کی لڈو کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمینس میں جرور بتائیے گا دوستو ویڈیو کو فل دیکھا کریے تب ہی جو ہے فائدہ ہوگا ہمارا بھی اور آپ کا بھی تب ہی پرفیکٹ لڈو تیار ہوگا ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں پانی ہاتھوں میں جرور لگائیے گا تب ہی ہمارا لڈو اچھے سے بند جائے گا پانی لگاتے ہوئے میں ایک ایک لڈو کو باندھ لیتی ہوں یہ دیکھئے جتا بڑا آپ کو چھوٹا بڑا سائز رکھنا ہو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہاتھوں میں پانی لگاتے ہوئے اس کو باندھیے گا بہت ہی اچھے سے ہمارا لڈو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ایک ایک لڈو کو میں ریڈی کر لیتی ہوں اسی پرکار سے آپ کوئی سب بھی لڈو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جیسے جیسے میں بتائی ہوں اسی پرکار سے گھڑ کی چاسنی بنائیے اور اسی پرکار سے کوئی سب بھی لڈو آپ بہت ہی سرل طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں ایک ایک لڈو کو میں بنا لیتی ہوں دوستو اگر یہ تھنڈا ہونے لگے تو آپ بیچ میں جو ہے گیس کو کھول کے جو ہے اس کا گرم کر سکتے ہیں آپ اس کو تو آپ کا لڈو بن کے ریڈی ہو جائے گا اسی پرکار سے میں سارے لڈووں کو ریڈی کر لیتی ہوں بہت ہی اچھا ہمارا لڈو بن کے ریڈی ہو جائے گا نوورس میں جو ہے آپ لڈو بنائیے کھائیے بہت ہی اچھا لگے گا مکر شکرانتی آ رہی ہے آپ ترہ ترہ کے لڈو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں باہر سے لانے کی کوئی آؤ سکتا نہیں پڑے گی آپ کو مکر شکرانتی آ رہی ہے تو آپ تل کا لڈو ہو یا لیہ کا ہو مومفلی کی پٹی ہو آپ اسی پرکار سے بنائیے بہت ہی سرل سے بن جاتا ہے کچھ بھی دکت نہیں آتی ہے کم بجٹ میں ہمارا خوبصارا دھیر سارے لڈو بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے دوستو اسی پرکار سے میرا دھائی سو گرام چنے اور گھڑ میں کتنے سارے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں تھالی بھی ہمارے بھر چکی ہے اب میں ایک پلیٹ میں بھی اس کو لڈو بنا کے رکھ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے تھالی میں پلیٹ میں اتنے لڈو ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تھنڈی کا موسم ہے تو اس کو جمانا بھی نہیں پڑتا فریج میں یہ اپنے آپ جم جاتا ہے پرفیکٹ لڈو ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے مارکٹ کے جیسے اسی پرکار سے بنائیے انجوائے کیجئے آپ کا نوورس منگل میں ہو اسی پرکار سے بنائیے سہت مند رہیے سب کو سبکام نائے ملتی رہے اسور کرے آپ لوگ بہت ترقی کرے جیون میں یوٹیوب چینل جو جو بنا رہے ہیں ان کو بھگوان ترقی دے اسی پرکار سے ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرتے رہیے گا تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا رہے دوستو آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی لڈو کی جرور بتائیے گا پیارے پیارے کمنس کا انتجار رہتا ہے لائک جرور کیا کریں دوستو ویڈیو بہت ہی مشکل سے بنتا ہے پلیز فلواج کیا کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ رادے رادے